میں ایک برٹیش سٹیزن ہوں اور یہاں انڈیا میں اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آیا ہوں بہت سنا تھا انڈیا کے بارے میں ایک غریب لاچار دیش ایک اسبھے اور ایک اسکشت دیش جہاں پر چاروں طرف صرف گندگی ہی پھیلی ہوئی ہے او ساب جی کتھوں آئے ہو مان ام فرم یوکی او ویدیشی پنجاب تو آئے ہو مکی 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 تو کچھ بھی کہلے اپنا انڈیا ہے تو بہت دری جس دن یود سمجھ جائے گا اسی دن ہمارا انڈیا بدل جائے گا ہم ایک ایسا پلیٹفارم چاہیے یہاں سے ہم اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا سکیں ارے یار تو کرنا کیا چاہتا ہے اب سمجھ آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو بتا دے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں جوکر تاش کے کھیل کا جوکر جس کے ساتھ لگ جاؤں اس کے قسمت اور سامنے والے کی بازی پلٹ دیتا کس طرح سے آپ نے اپنی جان پہ کھیل کے ان ماسوم بچوں کو پیگنگ گینگ کو ایکسپوز کر کے بچا ہے میں نے وہی کیا جو ہر ایک انسان کو کرنا چاہیے اپنے دیش کے لیے ہم نے کبھی بھی آگے بڑھ کر پہل کر کر کسی دیش کے اوپر اکرمن نہیں کیا یہ ہے انڈیا دنیا کو رہنے کی سبیتہ سکھائی یہ ہے انڈیا دیکھنا اس کے کیا حالت کرتا ہوں ہندوستان میں دو لگوں سے ہمیشہ بچ کے رہے ہیں ایک نیتا اور دوسرا ابھی نیتا ایک اکیلے آدمی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنے بڑی گینگ کو اپریٹ کر سکے ان کے سر کے اوپر بڑے بڑے پولیڈیشنز کا ہاتھ ہوتا ہے کہیں بھی کھڑے رہ کر ہاشن دینے سے کوئی دیش بکت نہیں بنتا کیا سوچ گیا ایسے تم کہ تم یوں ہی آوگے دو چار بڑے بڑے دھماکی کروگے پورے دیش اور سسٹم کو ہلا کر یوں نکل جاؤگے اگر کانون اور ویوستہ سب کے لیے ایک سمان ہے ہی نہیں تو بنا دیجئے ایک نیا پاکستان اور نکال پھینکے بیبس اور لاچار لوگوں کو موسیقی